اسلام علیکم مائی ویورس میں آج آپ کو اس ویڈیو میں گلاڈریا پلانٹ جو ہے اس کو اس کی کیارپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو میں نے یہ پلانٹیں جو اسپورٹ میں لگایا ہوا ہے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پلانٹ نرسی سے بائی کیے تھے آپ کو اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر کے دکھائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میری پلی لسٹ میں جا کر گلاڈریا کے نام سے یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا اس کے ویڈیو کے اوپر جو کارڈ لنک ہے وہ آ رہا ہوگا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کے آپ پر لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو دوستو یہ وہی پلانٹ ہے جو میں نے اس بڑے پورٹ میں گلاڈریا کر لگایا تھا تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو اس پلانٹ کی کیار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کچھ خاص ٹپس جس طرح پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو کس سیزن میں جس طرح میں نے اپنا ایکسپریمنٹ پہلے ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ اس کو مئی جون کے مہینے میں آپ جو ہے ریپورٹ کرے تو جب بھی میں نے اس کو اپنے ایکسپریمنٹ کے مطابق مئی جون کے مہینے میں ریپورٹ کیا تو وہ یہ ہے یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے آپ پہتر طریقہ یہ ہے کہ جنوری سے لے کر اپریل تک اس کو جو ہے اگر نرسری سے اس کی جو پودھ ہے اس کی جو پنیری ہے وہ بائے کرتے ہیں تو اس کو جنوری سے لے کر اپریل تک جو ہے اس کو پوٹ میں دیپورٹ کر سکتے ہیں کسی بڑے پوٹ میں لگا سکتے ہیں اگر ادروائز آپ جو ہے میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپریل کے بعد مئی جون میں اس کو ریپورٹ کرتے ہیں تو بائے کرتے ہیں نرسری سے چھوٹے پلان تو یہ ہمیشہ ڈیڈ ہو جاتا ہے یہ میرے کافی سالوں کا ایکسپریمنٹ ہے اور جیسے کے اپریل کے بعد مئی جون میں اس کے روٹس پوال بہت بڑھ جاتے ہیں اس لیے آپ کو بارہ انچ سے کم گملہ میں اس کو مت لگائے اس پلانٹ کے کیونکہ اس کے رو یہ میں نے یہ پلانٹ لگایا ہوا ہے یہ بارہ انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اپریل کے مہنگ میں یہ ڈیڑھ یا ڈائی فٹ ہائٹ کر جائے گا اس طرح دوستو مائی فرنڈز ابھی میں اس کو جو ہے آپ کی کیار کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے تو میں نے اس کی کیار کے بارے میں بتا دیا ہے اس کو دوب والے ری میں آپ رکھے تو مٹی کو میں نے آپ بتا دیا ہے یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ خاص بات ہے جو آپ اس کے جو سائٹ سے یہ لیپس ہیں ان کو جو ہے آپ کار دیجئے یا ہاتھ سے توڑ دیجئے کیونکہ یہ ان کے جو سٹم فلاورز ہیں سٹم والی فلاورز ہیں یہ فالتو پتے جو ہیں ان کی انرجی جو ہے وہ سک کرتے ہیں تو لہذا ان کو جو ہے سٹم اس کو انرجی ملے گی فل ٹھیک ہے تو دوستو اکثر جو میرے ناظرین ہیں وہ یہاں سے ان کو کار لیتے ہیں جس طرح میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ تو یہ دیکھئی میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جس طرح یہ فار اگزمپل یہ سٹم ہے تو اس سٹم کے اندر سے یہ آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ اس اسٹم نکلے گی یہاں سے برڈ فلاور برڈ نکلے گا تو اس کو آپ نے نہیں کٹنا کٹنا بلکہ یہ سائیڈ والے لیپس کو فالتو لیپس جو ہیں آپ نے ان کو کاٹنا ہے اکثر دے میرے ویورز یہی گلتی کر جاتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں تو آپ اس کی جتنی پروننگ کریں گے اس کی میں نے کہہی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اب وہ جا کر دیکھ لیں تو اسی جتنی پروننگ کریں گے یہ بوشی پلانٹ بنے گا کافی خوبصور پلانٹ ہے اور کافی ہارڈی پلانٹ ہے اگر آپ ایک دفعہ اپنی گارڈل میں اس کو لگا لیتے ہیں تو میرے پرینڈز کافی سالوں تک یہ مرتا نہیں ہے بہت ہی خوبصورت فلاور نکلتے ہیں اس کے فلاور کی کئی رنگ ہوتے ہیں یلو ریڈ لائٹ یلو ریڈ پنک لائٹ پنک بغیرہ بغیرہ اس میں کافی جو ہے وہ کلر کے فلاور آتے ہیں کافی ہارڈی پلانٹ ہے اس کو آپ ضرور لگائیے اپنے گارڈن میں میں یہی ریکمنٹ کرتا ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو میں ہیں میں ہوں میں آپ کو اس کی جو ہے وہ اپڈیٹ کی جو ہے بھی ویڈیو بناوں گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سے یہ برڈ فلاور کی جو یہ دیکھیں کلی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں یہ ابھی اپریل کا موسم سپرنگ سیزن سٹارٹ ہو جکا ہے یہ کلی بننا سٹارٹ ہو چکی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کو آپ کی مکمل کیئر کے بارے میں بتاؤں گا کافی یہ دوستو یہ کافی بوشی پلانٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اس پر بشرت ہے کہ آپ اس کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کی یہ پرننگ کرتے رہے تو یہ میں نے شارٹ کٹ ویڈیو آپ کو ایکسپریمنٹ کرانے کے لیے کہ سپرنگ سیزن میں اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے تو وہ تو طریقہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتا دیا ہے وہ آپ میری دیکھ لیں تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ تو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ کس طرح کی سوئل میں بلکہ یہ میں آپ کو بتانا ہے تو آپ اس کو پلانٹ کو کسی طرح کی سوئل میں بھی اگا دیں یہ کافی ہارڈی پلانٹ ہے سویٹ پالیم کی طرح اور سائنے نیریہ جو پلانٹ ہے اس کی طرح یہ جو ہے یہ گروہ کر جاتا ہے اس کی کوئی صرف کلراتی مٹی جو کلر والی ہوتی ہے نمکیات والی وہ مٹی نہیں ہونے چاہتی اس کے علاوہ جو کسی قسم بھی کی مٹی میں بھی آپ اگانا چاہیں تو اس کو اگا سکتے ہیں بہت سالی اپنے گھر میں یہ کافی خوبصورت پلانٹ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی جو ہے وہ اپ گیٹ کی نیکسٹ ویڈیو جب یہ فلاوریم شروع کرے گا تو میں آپ سے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا یہ دیکھیں ابھی سپرنگ سیزن ہے یہ میرے کافی پلانٹ ابھی اچھی پوزیشن پر آ رہے ہیں کیونکہ سپرنگ سیزن اور آخر سپرنگ سیزن ہی ہے موسم بہار اس کو ہم کہتے ہیں تو کس دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں یا آپ ہمارے یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا مت بولیں کیونکہ میں اس چینل میں اکثر جو ہے اگری کلچر سے ریٹڈی یوز بہت ہی یوزفل جو ویڈیوز ہے وہ اپلوٹ کرتا رہتا ہوں اوکے تو بھائی اب آجازت دیجئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا اوکے بھائی